اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں لاہور سپورٹس اور میں ہوں آپ کا میزمان چودری اشرف آج پاکستان کرکٹ میں ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے آج نے باپ کا آغاز ہوا ہے اور یہ باپ کیا ہے اس مطلق میں نے آج آپ کو بتانا ہے اس سے پہلے کہ اس پاکستان کرکٹ کے معاملات کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ دوں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس وقت جو میرے تیرہ ہزار سبسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں اور آپ کی محبت کا میں ہمیشہ شکریہ دا کرتا ہوں جہاں تک میں نے کرکٹ کی بات کی تو کرکٹ میں آج ایک نئے باپ کا آغاز ہوا ہے کہ پاکستان میں چیمپینز کپ کے نام سے ایک نیا ٹورنامنٹ شروع ہوا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے آج گورننگ بورڈ کا اجلاس بھی ہوا اور جس میں اس بات کی منظوری دی گئی کہ جو چیمپینز کپ ون ڈے ٹی ٹورنٹی اور چار روزہ جو ٹورنامنٹ ہے اس کو سلانہ کلینڈر کا حصہ بنائے جائے اور بقائدہ طور پر جس طرح کیزہ تو ٹروفی کے میچز ہوتے ہیں پاکستان کا نیشن ٹورنامنٹ ہوتا ہے اسی طرح اس سے چیمپینز ایونٹ کا انقاد بھی سلانہ بنیاد پاہ ہونا چاہیے بہت خوب کہ پہلا چیمپینز کپ کا جو ایونٹ ہے وہ فیصلہ بات کے ایک بال سٹیڈیم میں ہوا جو میں نے جسا بات آپ کو بتائی کہ گورننگ بورڈ کا وہاں پر اجلاس بھی ہوا اور وہاں پر جو فیصلہ بات کے مطلق بھی ایک اہم فیصلہ کیا گیا کہ فیصلہ بات کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بال سٹیڈیم کو اپنے انڈر لے اور اس کی ذمہ داری بھی سمالے اور اس کو بین اولو کامی میچز کے لیے ایک مرتبہ پھر تیار کرے تاکہ پاکستان کے پاس ایک اور بین اولو کامی جو کرانے کا وینیو ہے وہ اس کے پاس آسکے بارگیف آج جو چیمپینز ونڈے کپ کا پہلا میچ کھلا گیا مارک ہور اور پینثرز ٹیموں کے درمیان کھلا گیا مارک ہور کی قیادت وہ کر رہے تھے آپ کے وکٹ کیپر بیسمن محمد رزوان جبکہ پینثرز کی قیادت شاداب خان شاداب خان کی ٹیم بری طرح یہاں پر فلاپ ہوئی ہے اور جس طرح فیصلہ بات کی ایک بال سٹیڈیم کی بچ جسے ماضی میں ایک مرتبہ پہلے بھی اس کو جب یہاں پر انٹرنیشن میچ ہوتے تھے اس کو بولرز کا قبرستان قرار دیا گیا تھا آج پھر جب ونڈے ٹورنامنٹ شروع ہوا تو اس میں مارک ہور نے جس طرح پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو سنتالیس رنس بنائے پچاس اوز میں تو ایسا دکھائی دی رہا تھا ایک مرتبہ پھر یہ میدان جو ہے یہ بولرز کا قبرستان بن گیا ہے واقعی کی یہ بولرز کا قبرستان بن گیا ہے اس کے مقابلے میں جب دوسری انٹرنگز کا آگاز ہوا تو اس میں جس طرح نسیم شاہ نے بولنگ کی تین کھراریوں کا آؤٹ کیا تو پھر دکھائی تو نہیں دیا کہ یہ بولرز کا قبرستان ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جب پینثرس ٹیم اس تین سو اٹالیس رنس کے حدف کے تاکم کے لئے میدان میں اتری تو پچاس رنس پر ہی اس کی چھے وکٹریں گر گئیں تو بہت مشکل میں دکھائی دی پینثرس کی ٹیم لیکن اس کے بعد سنبھالا دیا اب تک جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا ساتھ وکٹریں گر چکی تھی لیکن یہاں کی جو وکٹ کا میار ہے وہ لگتا ہے یہ بلے بازوں کی وکٹ ہے اور اس میں اگر بولرز کو وکٹ لینی ہوگی تو جس طرح نسیم شاہ نے لائن لیندھ کا مزارہ کیا مبشر نے جس طرح بولنگ کا مزارہ کیا وہ قابلے دید ہے لیکن اس کے ساتھ سوالیا نشان بھی پیدا ہوا ہے سوالیا نشان کیا پیدا ہوا ہے کہ شاداب خان پاکستان سپن بولنگ کا نمبر ون بولر آپ اس کو قرار دیتے ہیں نمبر ون آل رونڈر قرار دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسامہ میر ٹی ٹونٹی کا پاکستان کا نمبر ون سپن بولر ہے اور وہ دونوں بولرز بھی پینتھر کے کسی کام نہ آ سکے مارکور نے خوب ان کی بھی دھولائی کی اور جو تین سو سنتالیس رنز یہ کوئی آسان نہیں تھا اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا یہاں پر یہ کہ آپ نے جس کھلاری کو بنگلہ دیش کے خلاف بینچ کی زینت بنائے رکھا میں اسی کھلاری کی بات کر رہا ہوں جی میں اسی کھلاری کی بات کروں کام رن گلام کی جس کو آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں پہلے شہین کی جانب بھی دیا اور پھر دوسرے میچ میں اس کو لائے دوسرے میچ میں بھی آپ نے کھلایا نہیں آج انہوں نے بانڈے کمپ جو چیمپینز کپ کا پہلا ٹوئے میچ ہے اس میں ایک سو پندرہ رنس بنا کر جو سیلیکشن کمیٹی ہیں جو آپ کے سیلیکشن چیف سیلیکٹرز ہیں سیلیکشن کمیٹی کے ارکان ہیں ان کے موں پر ایک تماشا مارا ہے اور یہ تماشا ایک سو پندرہ رنس کی انیس کھل کر مارا ہے اور یہ انتہائی جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور سیلیکشن کمیٹی کے لیے پاکسن کرکٹ بورڈ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میں چیمپینز کپ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھوں گا آپ لوگوں سے دخواست ہے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور بھی خبریں دوں گا میرے ساتھ جڑنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ حافظ